بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبزیاں آنے لگی ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے سردیوں میں ہی زیادہ سبزی آتی ہے اور جو ہے یہاں میں نے ویجے بلس جو ساری کٹ کر کے رکھ لی ہیں ہم میں نے یہاں جو ہے چکن بارلیس لیا ہے فائف ہنڈر گرام اور میں اس میں ایٹ کروں گی نمک اور کٹی لال مرچ پسیوی کالی مرچ سویا سوس اس کے علاوہ جو ہے چلی سوس ایک انڈا شامل کروں گی دو دو سپون جو ہے میں بھر کے کون فلور یوز کروں گی اور ساری چیزیں مائرینٹ کر کے رکھ دوں گی اس میں اس کے بعد جو ہے پھر میں اسے فرائے کروں گی اور میں یہاں جو ہے چکن مینجورین فرائے کر کے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو بغر فرائے کی بھی بنا سکتے ہیں دونہی طریقوں سے اچھا بنتا ہے لیکن یہ کہ فرائے کرنے سے بہت زیادہ اچھا بنتا ہے تو اس کا فلیور بڑھ جاتا ہے زائے کا تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کی گریوی تیار کریں گے دیکھیں بھئی اس ساری چیزیں اور دو دن سے میں ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کر پائی میں تھوڑی بیزی بیٹی اور کچھ میری طبیت بھی ٹھیک نہیں تھی تو اس طرح سے میری کوشش آئی ہوتی ہے کہ میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں لیکن یہ کہ بچوں کے ساتھ بڑی پرابلمز ہوتی ہیں گھر کے بھی کافی کام ہوتے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل بچے مطلبے غیر کافی عرصے سے گھر میں ہی ہیں تو بچوں کی پڑھائی بھی ساسا چل رہی ہوتی ہے گھر کے کام بھی ہوتے ہیں تو اسے ورے سے مصروفیت بھی بہت زیادہ گھر میں بس اللہ تعالی بچوں کے جل سے جل اسکول اپن ہو جائیں اپن ہونے والے تھے پھر پرابلم آ گئی ہے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی حالات بہتر ہو جائیں پہلے سے ماشاءاللہ کافی ٹھیک ہو چکا اور ہمیں اللہ تعالی کا حال میں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ کہ انسان کو کسی حال میں چین نہیں ہوتا کچھ ہو تب بھی چین نہیں کچھ نہ ہو تب بھی چین نہیں ہے تو ہمیں جو اللہ تعالی کا حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ کہ انسان ہم چاہے تو اپنی زندگی میں خود ہی مشکلات کو کم بھی کر سکتا بڑا بھی سکتا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے زندگی گھر کا سکون آپ کے خود کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے گھر کو اپنے بچوں کو سب کو اپنے گھر میں ٹائنگ دیں اپنے گھر میں توجہ دیں نہ کہ ہم کسی اور کی فالتو باتوں پر کوئی توجہ دیں اس سے ہی ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو خود ہی مشکل میں ڈال رہے ہوتا ہے یہاں دیکھیں میں نے چکن فرائر کرنا شروع کرتی ہے یہ اوڑشا میں زیادہ ایک دم فل فلم پہ نہیں کرنا ہم میڈیم فلم پہ کک کریں گے آپ لوگ پلیز میری ویڈیو جو ایند تک دیکھئے گا اور یہ دیکھیں چکن کا کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد جو باقی کی چکن رہ گئے میں اسے بھی کک کر لوں گی اسی طرح سے فرائر کر لوں گی اور اس کے بعد جو یہ کہ میں جلدی سے بس مجھے بہت لیٹ ہو گیا تھا گھر کے کچھ کام میں میں نے اتایا تھا میں تھوڑی بیزی تھی اس طرح سے کانا پنانے بی بی میں نے یہ دنر ٹائم میں بنایا تھا تو لیٹ ہو گیا تھا لیکن یہ کہ بس کچن میں کھڑے ہو تو جلیلی سے یہ کہ دونوں ساتھ ہی دونوں دونوں چیزوں کی تیاری ہو رہی تھی وہاں چکن مینچورین کی تیاری ہو رہی ہو یہاں جو میں فرائیڈ رائز کی تیاری کرنا شروع کر دی یہاں جو میں نے تھوڑے سو آئل میں لہسن ڈالا اسے ہلکا سوٹی کیا اس کے بعد جو یہاں میں نے مطر فروزن مطر رکھے ہوئے تھے میرے پاس میں نے وہ یوز کیے اور ابھی پتہ نہیں مطر آئی نہیں مارکٹ میں لیکن یہ تو بچے تھوڑی سبزیوں کو زیادہ کوک نہیں کیا جاتا لیکن میں تھوڑا کوک کر لیٹی ہوں کیونکہ بچے نہیں کھاتے پھر انہیں پسند نہیں ہاتی تو یہ کہ میں ابھی تھوڑی سی ویجیٹیبلز کو کوک کر دوں گی اور میں نے رائز جو بوائل کر کے رکھ لیا ہے سیمپل نمک میں نمک ڈال کے اسے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور یہاں جو میں یہ اس میں میں نے دیکھے ہیں ابھی گاجر میں نے پہلے ڈال دی ہے اور واقعی ویجیٹیبلز میں تھوڑی دیر بعد ہٹ کروں گی میں اس میں اس کے اندر جو اس میں کالی میرچ یوز کروں گی پسی ہوئی اور نمک یوز کروں گی کوئی زیادہ اس میں سپائسیس نہیں جائیں گے وہ میں نے تھوڑا سی ایک بھی فرائے کر کے رکھ لیا تھے کیوبز کی شکل میں کٹ کر اور یہاں میں نے اس میں سیرکہ ہٹ کیا ہے اب سویا سوس ہٹ کیا ہے اس میں میں نے اور آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں پلیز ضرور بتایا کریں اور پلیز پلیز لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں میرا کام کیسا لگ رہا ہے یہاں میں نے نمک اٹ کیا ہے اس میں اور پکانے کے بار اس میں میں اور پکانے کے اس میں اس کی اٹ کروں گی تاری اس میں میں نے جوہیں بندگوئبی لیے اور سمعین شملہ منٹس لیا اس تموید کو بس میں دو سے تیم مینٹ پکانے کے بار اس میں چامل اٹ کروں گی اور اس میں مکس اپ کر کے پس وہ ہمارے چامل رائز ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دوسری طرح مینچیورن کی تیاری کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اور ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہر گھر میں اب تو تقریبا ہی خواتین کو کھانا بنانا آتا ہے امیسی آپ کے ساتھ ریسیپیس شیئر کرتی ہوں میرا مقصد ہی ہوتا ہے یہ میرا خود کی جو میں پکانے کا طریقہ ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ بیسیکلی شیئر کر رہی ہوتی ہوں اپنی بہنوں کے ساتھ جو گھر میں اکثر جو آج کل کی بچی ہیں نیولی ماریڈ ہیں آج کی شادیوں ہونے والی ہیں وہ چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں بلکل سمپل طریقے سے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں مل رہی ہر چیز آپ کو میری ریسیپی میں وہ ملے گی جو ایزیلی آپ کو مارکٹ میں آویلیبل ہوں گی اس میں کوئی ایسی پریشانی ہونے والی بات نہیں ہوگی تو میں آپ لوگ کے ساتھ جو میں ریسیپیس شیئر کر رہی ہوتی ہوں وہ میں اپنی ہی خود کی آسانی سے جو گھر میں بناتی ہوں سمپل سا نورمل سا کھانا تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں یہ دیکھیں بس اس میں میں نے چانوہ لیٹ کر دیا اور ہمیں اسے میکس کر لوں گی اور ہمارے جو ہے رائس ریڈی ہو چکی ہوں وہاں جو ہے میں نے منچورن کی تیاری کی تھی جو میں نے اس کے لئے ویجیٹیبلز لی دی انہیں میں نے اسٹر فرائر کر لیا ویجیٹیبلز کو اس میں شمیلہ میرز تھا پیاس تھا اور ٹیم آرٹر تھے ان کو میں نے کیوز کی شکل میں کٹ لیا تھا بہت کم ویجیٹیبلز یوز کی ہیں میں نے بچے جو ہے وہ زیادہ نہیں کھاتے پھر وہ تو آپ چاہیں تو اپنے صاحب سے زیادہ بھی دیکھیں بس میں نے یہ لیا تھا تھوڑا سا میں نے جو یہاں پہ ٹیم آٹر پیوری بنالی تھی وہ میں ایٹ کروں گی پہلے یہ دیکھیں اور اسی کے اندر جو ہے میں نے جو ایٹ کیا ہے پیسیوی کالی میلچ نمک اور پیپری کا پاوڈر اور یہاں میں اس میں کیچپ یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد چیزتры ہی سے اس้یں مکس کر لوئی یہاں میں نے نمک بھی ایٹ کیا ہے اس میں اور یہ میں جمعہ کھ کرنے کے بعد جو ہے بس ہماری گریو ریڈی ہو چکی ہے اس میں میں بھی ساری چیزیں ایٹ کر رہو گی جو ہے ہم نے رہے کر کے رکھی ویجیٹیبلز اور چکن وہ ایٹ کرنے کے بعد جو ہے بس جس میں میں نے ایک سپون جو ہے کون فلور کو پانی میں حل کر لیا تھا وہ میں اس میں ایٹ کروں گی اور بس ہمارا جو ہے مانچورین رائز جو ریڈی ہو چکا ہے اور آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور پلیز آپ لوگ مجھے آئیڈیا دیجئے کہ آپ لوگ کو اور کیا پسندے میں کیا آپ لوگ کے لئے لہ سکتی ہوں اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے میں محضت چاہوں گی اور دعا کیجئے گا آپ لوگ میری لئے بھی میں بھی سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی بس سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرف جو نصر نصری کا عالم ہے اللہ تعالی بس جل سے جل یہ سب ٹھیک ہو جائے ورنہ ہمارے بچوں میں بھی یہی چیزیں آتی ہیں اور بچے جو بڑوں کو دیکھے کیج کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایک عورت کے پر ہی زیادہ بڑھا ہوتا اپنے گھر کو لے کر چلنا تو آدمی تو بھار کے ہوتے ہیں کمانے والے ہوتے ہیں تو عورت پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے گھر کی اپنے گھر کو لے کر چلنا بچوں کی تاریخ و تربیت اور پرورش کرنا اپنا آپ کو بھی دیکھنا چاہیے ایسا نہیں کہ اپنا آپ کو نہیں دیکھیں تو یہ کہ میں آپ سے جارہ چاہتی ہوں اور آج کی ویڈیو جو میں یہاں ختم کرتی ہوں اور ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں آپ سے تب تک کے لئے میں آپ سے جارہ چاہتی ہوں اور آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیس ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ